بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم نے کتنا مزے کا آج اپنے کچن میں بیف یخنی پلاو بنایا ہے آئیے اس کو بنانا سیکھ لیتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں ریسپی کی طرف بیف یخنی پلاو بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں میں نے لیا ہے بیف کا گوشت لیا ہے ہڈی والا یہاں پہ دیکھیں تقریباً ون کے جی گوشت ہے بیف کا جس کو میں نے اچھے سے دولیا تھا اس کو واش کر لیا تھا ساتھ میں اس میں یخنی میں ڈالنے کے لیے جو چیزیں لی ہیں میں نے لیا ہے نمک ون ٹی بل سپون حلدی ہاف ٹی بل سپون اور ثابت زیرہ اور گرم مسالہ ہے اس میں لونگ ہے اور ڈاچینی ہے لسن ہے جو ہم یخنی میں ڈالیں گے ادرک ہے ساتھ میں یہ سپائسز ہیں جو کہ چاولوں میں ڈالیں گے جس میں نمک سرخ میٹ اور زیرہ وغیرہ ہیں ساتھ میں ہم نے ٹماٹر اور پیاز جو ہیں وہ تڑکے کے لیے لیے ہیں سب سے پہلے ہم ایک پریشٹ میں یہ بیف کا گوشٹ ڈال دیں گے اس کے ساتھ یہ جو میں نے آپ کو سپائسز بتائے تھے یہ ڈال دیں گے اور ساتھ میں ہم اس کے ڈال دیں گے لسن اور ساتھ میں پانی ڈال دیں گے اتنا کہ ہمارا جو گوشت کی یخنی ہے اچھے سے بن جائے تقریباً تری گلاس میں نے پانی کے اس میں ہم نے لگا دینی ہے ویسل تقریباً دس منٹ کے لیے اس کی ویسل کو ہم چلائیں گے اور ساتھ ہی دوسری سائٹ پہ دیکھیں میں نے چاولوں کا تڑکہ تیار کر لیا ہے ساتھ ہماری ویسل چل رہی ہے تو تیل کو میں نے گرم کر کے اس نے پیاز جال دیا تھا پیاز کو میں نے بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا دیکھیں لائٹ سا براؤن کیا ہے اس کے ساتھ ہم اس میں شامل کر دیں گے تماثر پانی باد میار کریں گے پہلے ہم ساتھ ہی تماثر شامل کر دیں گے ساتھ ہی میں نے ادھر سپیس ڈال دی ہے اور ساتھ ہی جو میں نے ذاپک جرم مسالہ لاغ اور یہ بادیان کے پھول رکے پہ یہ ڈال دیں گے ساتھ ہی ہری نیسے ڈال دیں گے اور اب اس پیس پی آگے ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے کہ تڑکہ کا جو کلر ہے وہ خوبصورتا نکل آئے اور اس کے ساتھ ہم اس میں سپائسز شامل کر دیں گے اور اس کو دو سے تیر نٹ تک ہم اس میں پتائیں گے اور ساتھ میں ہم اپنے گوشت کو بھی چیک کر لیتے ہیں اس کی یخنی دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی مزے کی یخنی جو ہے ہماری تیار ہو چکی ہے اس میں سے ہم بوٹیوں کو سٹین کر کے اس میں تڑکے میں ڈال دیں گے اور اس کے مسالے کے ساتھ ہم اس گوشت کو بھی اچھے سے بول لیں گے یہاں پر دیکھیں مسالے کے ساتھ گوشت ہمارا کتنا اچھے سے بول رہا ہے اور اس کے ساتھ ہم اس میں شامل کرتے جائیں گے جو ہماری چیزیں رہ گئی تھی جیسا کہ لیمن جوس ہے یہ رہ گیا تھا ہم یہ ڈال دیں گے اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے اور چاول بہت مزے کے کھلے کھلے سے بنتے ہیں گوشت کو ہمیں اچھے سے بول لیا ہے اب یہاں پر آ کے ہم اس میں جو سٹوک ہے وہ ڈال دیں گے اور اس کو وائل آنے کے بعد اس میں چاول جو ہم نے واش کر کے رکھے ہوئے تھی بھی گوھ کے رکھے تھے تقریباً ایک گنڈہ پہلے وہ بھی ڈال دیں گے یہاں پر دیکھیں چاول ہمارے پک چکے ہیں اب یہاں پر بلکل دم جو ہے وہ سٹیج آگئی ہے اس کو ہم دم لگا دیں گے تقریباً پانچ منٹ میں یہ مہو جائیں گے یہاں پر دیکھیں ہمارے چاول ماشاء اللہ سے کتنے اچھے سے دم پہ ہو گئے ہیں ان کو چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنے کھلے کھلے سے خوبصورت سے خوشبودار سے ہمارے یہ چاول تیار ہوئے ہیں تو اس طرح کے چاول بنا کے آپ گر والوں کا دل جیتے یہ اخنی پلاو بنائی یہ تھی ہماری آج کی ریسیپی کی فائنل لک دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنے ہمارے یہ شائنی سے چاول تیار ہوئے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج بیپ یکنی پلاو کی ریسیپی ضرور پسند آئے گی اور ساتھ میں دیکھیں ایز یو جیل میں نے پھر سے وہی سیلٹ رکھا ہوا ہے جو کہ ہماری ہر ریسیپی کے ساتھ ہوتا ہے اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں موسیقی